پراشا صاحب پیپلز پارٹی کیوں ناراض پھر رہی ہے نون لیگ سے اگر تو اس ناراضگی کو محض عساق ڈار صاحب جو خبریں آئیں ہیں اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر میں اس کو ناراضگی نہیں سمجھتا کیونکہ پیپلز پارٹی اور عساق ڈار صاحب کا تعلق کبھی بھی ایسٹرینج بیڈ فیلوز کا نہیں رہا دوہزار آٹھ میں جب کوالیشن گورنمنٹ بنی تھی جنرل پرویز مشرف سے پٹیاں باندھ کے انہوں نے اوتھ لیے تھے تو اس وقت ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی صاحب کے نیچے اور جب نون لیگ کوالیشن سے ہٹ گئی پیپلز پارٹی کے اپنے وزیر خزانہ بھی بنے حفیظ شیخ صاحب بھی بعد میں آئے پھر بھی ڈار صاحب کا ایک بڑا رول تھا وہ انہی کی مشاورت سے بجٹ بنتا تھا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر ڈار صاحب کے جتنے دوست ہیں شاید ان کی اپنی پارٹی میں بھی نہیں ہیں تو میں اس امپریشن کو تو زائل کرتا ہوں میں نہیں ایکسپٹ کرتا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر گراج ہو سکتا ہے تو وہ جو تحریک استحقام پاکستان پارٹی بنی ہے پنجاب میں بہت سارے الیکٹبلز بہت سارے انفلینشلز ہر ڈسٹرکس کے ادھر اکٹھے ہو گئے تو شاید پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ پی ٹی آئی جب ٹوٹے گی یا اس کے بندے علیدہ ہوں گے تو پھر وہ جو ایک طرح کی بوٹی ہے وہ پیپلز پارٹی کے حصے میں آئے گی وہ نہیں آ سکی نہیں تو پھر مراست و ٹیکٹن کے لیے پیپلز پارٹی کو کسی اور سے ہونا چاہیے تھا پراجہ صاحب جی جی پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ شاید جنوبی پنجاب میں وہ سٹرانگ ہولڈ دوبارہ لے لیں گے لیکن وہ سارے جا کر تحریک استحقام میں پاکستان پارٹی میں چلے گئے اور پیپلز پارٹی والے برملا کھلے الفاظ میں بھی اور دبے الفاظ میں بھی کہتے ہیں یہ میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آرٹیفیشل جو پلانٹس ہیں جو مسنوعی پودے ہیں وہ کبھی گھنے درخت یا پھلدار درخت نہیں بنا کرتے لیکن پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ٹنل فارمنگ کا دور ہے یہ اوپن فارمنگ اب نہیں ہے اور ٹنل فارمنگ میں آپ بے موسمی سبزیاں بھی اگاہ سکتے ہیں آپ بے موسمی پھل بھی اگاہ سکتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارا میرا جو انٹریکشن ہوا اس حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹوٹنے سے ان کو تھا کہ انفلینشلز الیکٹبلز ان کے پاس آئیں گے سو فار ایسا نہیں ہو سکا تیسری ایکسپلینیشن جو ایک اسیسمنٹ دی جا سکتی ہے ظاہر ہے میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے اسیسمنٹ تو یہ بھی بن سکتی ہے کہ یہ دو مختلف پارٹیز ہیں ان کا بالکل آئیڈیالوجی مختلف ہے وہ ٹیریزم پہ ہو وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو وہ مذہب کے حوالے سے ہو وہ سیاست کے حوالے سے ہو یہ بالکل دو مختلف پارٹیز ہیں ان کا کہیں بھی کنورجنس نہیں ہے پولٹیکل آئیڈیالوجی پہ ایک کنورجنس بنتی ہے کہ ہاں دونوں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ پولٹیکل ہی چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے مثلا مراج خالد سے لے کر جسٹس نصر الملک تک سارے نگران وزیر آدم ہم نے دیکھے کوئی بھی نگران وزیر آدم ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کروا سکا اس بار اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہاں ایکٹیف پالٹیشن ہونا چاہیے وہ اس کا اثر ہونا چاہیے اس کا انفلینس ہونا چاہیے تو اس لیے اس بات پر تو ان کی کنورجنس ہے جو میں سمجھتا ہوں باقی مختلف پارٹیز ہیں یہ ان کی ہر چیز مختلف پرائیوٹائزیشن دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا بھی پرائیوٹائزیشن کیا ہے وہ پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ پہ آ جاتی ہے مینز کے اگنومک پالیسیز بھی ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے تو مختلف پارٹیز ہیں حالات ایسے بنیں انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کی حکومت نکالنی تھی پی ٹی آئی کے لیے سپیس تنگ کرنا تھی تاکہ جو پی ٹی آئی کے اس آٹھ دس سالہ جیسے ابھی عادل کہہ رہے تھے کہ ایک پروجیکٹ تھا اس پروجیکٹ میں جو ان سے سپیس چھینی گئی تھی سپیس انہوں نے لی وہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی انتخابی کامیابی میں یہ ابھی سفر باقی ہے